موسیقی بھارت نے کسی ثبوت کے بغیر پاکستان پر اڑی حملے کا الزام لگایا اب اسے جواب دینا ہوگا چودری نصار نے واضح کر دیا برامدہ بکٹی کو پاکستان لانے کے لیے انٹرپول کو خط لکھنے کا فیصلہ بھارت کی بدحواسیاں سرحت پر کبوتر پکڑ کر پاکستانی جاسوس قرار دے دیا پر اوپن نمبر درج ہیں بھارتی حکام کے دعوے پر جگھ سائی مسئلہ کشمیر پر وزیراعظم کا دو ٹوک واقف بھارت وہ کھلا گیا بیک دور رابطے خطم عالمی طاقتوں کو تشویش پاکستان کی نئی دلی ہائی کمیشن میں عملے کو معتاد رہنے کی ہدایت مقبوضہ کشمیر جنت نظیر یا جہنم دار مرکزی مساجد کو تعلے نماز جمع کی ادائیگی نہ ہو سکی مدی سرکار نے مزید دس ہزار فوجی بھیج دیے بیسیت کبائل بلوچ میں آج اعلان کرتا ہوں موڈی انڈیا کے جو وزیراعظم میں موڈی دو کروڑ پی نکت اعلان کرتا ہوں جو اس کا سنگل آئی اس کو دو کروڑ پی قیشن دے گا بلوچ رانوما نے دہشتگرد موڈی کے سرکی قیمت دو کروڑ پی رک دی پاکستان جسٹس پارٹی کے مطابق موڈی کی اوقات ایک چائے کی پیالی سے زیادہ نہیں بھارت کے خلاف ہم سب ایک ہیں پوری قوم فوج کے شانہ بشانہ ہے عمران خان کا موڈی کو واضح پیغام کہتے ہیں بم ٹینک اور فوجیں کشمیریوں کو آزادی سے روک نہیں سکتی ٹیکس اللہ میں جلسے سے خطا بھارتی فوج کرپٹ اور کاغذی شیر ہے اسلے کے ڈھیر ہیں لیکن دماغ نہیں مرری بحریہ اور فضائیہ میں رابطوں کا فکتان ہے بحری بیڑی کے تیارے بھی مکمل نہیں ہو سکی برطانوی جریدے نے بھانڈا پھوڑ دیا پاکستان کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ توڑ دیں گے ہر آنکھ پھوڑ دیں گے مزفر آباد میں کشمیریوں کی ریلی پاک پوجھ کے حق میں نارے موڈی کا پتلا جلا دیا پاک روس دفاعی طاون کے نئے دور کا آغاز تاریخ میں پہلی پاک روس مشترکہ فوجی مشکیں کل سے شروع ہوں گی سسی کمانڈوز بلند پہاڑی علاقوں میں مشکیں کریں گے ملہ منصور کے جالی شراختی کارڈ پر اقوام متحدہ کو جواب دینا پڑا پیسے لے کر جالی شراختی کارڈ اور پاسپورٹ بنانے والوں نے غداری کی سزائیں دیں گے چودلی نصار نے واضح کر دیا تیس ستمبر کو رائع ونڈ مارچ کی تیاری پی ٹی آئے قیادت کا ذلعی انتظامیاں اور پولیس حکام کے ساتھ اڈڈا پلوٹ کا دورہ دھمکیوں پر رانہ سنواللہ، زائم قادری اور عابد شیر علی کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست وزیر آزم نے احساسے چھپائے، نا اہل قرار دیا جائے شیخ رشید نے سپریم پورٹ نے رڈ زائر کر دی بانامہ لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ بانامہ لیکس کی تحقیقات کے مطالبے پر عوامی نیشنل پارٹی نے آپوزیشن سے راہیں جدا کر لیں تمام آفچور کمپنیوں کی تحقیقات کریں زائد خان کا واضح موقع پاکستان کی سفارتی تاریخ کا انوخہ فیصلہ وفاقی حکومت نے قوانین کو بالائے تاک رکھ کر پرائیوٹ شخص سابق ملٹری سیکیٹری برگیڈی ریٹائر جعوید حسن کو دبائی میں کاؤنسل جنرل لگا دیا متحدہ بانی کا آڈیو پیغام جالی قرار عزیز آبادی توسی کی کر دیتا حساؤ نہ لیاقت آباد کا حارن تو چپ کرا دو لندن میں مستقل حارن بجانا جرم ہے عرم عظیم فاروقی نے نیا پرنڈورا باکس کھول دیا متحدہ لندن کا سلیفوں کا مطالبہ غیر آئینی قرار کسی کی فرمائش پر ارکان اسیمبلی مستعفی نہیں ہو سکتے خاجہ ایزار کا واضح جواب فاروق ستار کچھ دیر میں اہم پریس کانفرنس کریں گے وزیرالہ پنجاب کی چین کے کاؤنسل جنرل سے ملاقات پنجاب میں تیز رفتار منصوبوں کو آگے بڑھانے پر شہباز شریف کو خیراج تحسین وزیرالہ پنجاب کہتے ہیں پاک چین اقتصادی راہداری کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں گے مزیرالہ پنجاب شہباز شریف کو والدہ کی جانب سے سالگرہ پر مبارک بار سپا سالار کے تازہ بیان سے کہتے ہیں وہ کہ دشمن پر ہے نظر تیاری ہے مکمل کسی بھی قیمت پر وطن کا دفاع کریں گے سپا سالار نے واضح طور پسینہ تان لیا آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے دشمن کو واضح پیغام دے دیا ہے سپا سالار نے کہا کہ قیمت کوئی بھی ہو وطن کے چپے چپے کا دفاع کریں گے قوم نے بیش بہار قربانیہ دے کر دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتی دشمن کو بھرپور جواب دیں گے اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھئے کوئی بھی قیمت چکانی پڑی قوم اور ملک کا ایک ایک انچ دفاع کریں گے آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا دشمن کو دو ٹوک پیغام کسی بھی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کا اعلان قومی انصداد دہشتگردی سینٹر کھاریاں میں جدید سہولیات کے افتتاہ کے موقع پر جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی تیاری مکمل ہے کوئی بھی مہم جوئی ہوئی دشمن کو بھرپور جواب ملے گا جنرل راہیل شریف نے کہا کہ پاکستان گزشتہ ایک دہائی سے دہشتگردی کا شکار ہے قومر مسلح فواج نے بہت قربانیاں دے کر دہشتگردوں کو شکست دی آرمی چیف نے سینٹر میں فوجی جوانوں کی تربیت کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا بریفنگ میں سپا سالار کو بتایا گیا کہ انصداد دہشتگردی سینٹر میں اب تک دو لاکھ اکتیس ہزار فوجیوں جبکہ تین ہزار چار سو تیراسی پولیس اور آرن فورسز کے اہلکاروں کا تربیت دی گئی سینٹر میں چین، سعودی عرب، ترکی، بہرین، سری لنکا اور مالدیب کے ساتھ مل کر سینٹر پانچ مشترکہ فوجی مشکوں کا انعقاد بھی کیا جا چکا ہے محمد عمران دنیا نیوز اسلام آباد سینٹر حارون رشید و کامان اکمل نے چھکا لگا دیا بہت ہی افسوسناک یہ سٹیٹمنٹ ہے جو بھی آئی ہے انوراک کی طرف سے پاکستان ہو یا انڈیا ہو یہ سپورٹسمنٹ جو ہیں یہ دنیا بھر میں ایک ایسا رول پلے کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر ان کے کھیل کو دیکھ کر محضوز ہوتے ہیں واپس آتے ہیں بھارت کے کھوکلے کھیلوں کی جانب سفارتی محاص پر بھارت مات کھا گیا ہے روسی فوجی دستہ مشکوں کے لیے پاکستان پانچ گیا اور یہ بھارت کی سب سے بڑی عظیمت ہے مشکے رکوانے کے لیے بھارت نے بھرپور سفارتکاری کی پورا زور لگایا لیکن یہ افغانستان یا بنگلہ دیش نہیں روس ہے اور پاکستان اور روس کی پہلی مشترکہ مشکیں کل سے شروع ہونے جا رہی ہیں اور اس طرح بھارت کو لگنے والی مرچوں میں مزید اضافہ ہوگا سفارتی محاص پر بھارت کی بڑی شکست روسی فوجی دستہ مشکوں کے لیے پاکستان پہنچ گیا دشمن تھوڑا بدعواس بھی لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کا جو معاملہ ہے یہ کسی کروٹ بیٹھے نہ بیٹھے لیکن اب جو مجرم پکڑے جارے ہیں وہ بیچارے یہ معصوم کبوتر پکڑے جارے ہیں سرد پر کبوتر پکڑنے یہ ایک بار پھر بھارت نے دعویٰ کیا اور اس بار کہتا ہے کہ یہ کبوتر پاکستانی جاسوس ہے بزدل کافر کانپے تھر تھر کبھی پکڑے اونٹ اور کبھی کبوتر پتہ ہلے یا ہوا جلے بنیے کی ایک گردان ذمہ دار پاکستان شرم نہیا پھر وہی کچھ کیا سفارتی محاص پر کھائی مار شروع کر دی چیخ و پکار معصوم پرندہ بگڑ لیا پروں پر نمبر لگائے جاسوسی کا الزام دھر دیا ایسا پہلی بار نہیں ہوا نتنی سادش نیا ڈراما بھارت کا ہے کام پرانا لیکن مہاراچ اب نہیں چلے گا یہ انداز طاقت کے نشے سے باہر آؤ ہمت ہے تو سچ بتاؤ بھارتی گیدر بھبکیوں پر پاکستانیوں نے تگڑا جواب دیا ہے پاکستان کے کٹر دشمن نرندر موڈی کے سر کی قیمت لگا دی ہے بلوچ رہنمہ پرنس قادر بلوچ نے قیمت دو کروڑ اوپے مقرر کر دی اور گولٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے وزیر داخلہ چودر نصار نے بھارت سے پاکستان پر الزامات کے ثبوت مانگ لیا ہے کہتے ہیں بھارت کے پاس ثبوت نہیں تو جواب کس چیز کھا دیں اسلامبہ سے کمر المنور رپورٹ کریں گے ان دوستانیوں کے پاس خود کچھ نہیں ہے ثبوت تو پاکستان کس قسم کی کاروائی کرے انہوں نے تو ایک الزام لگایا ہے اور الزام بھی صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے لگایا ہے بھارت کی پاکستان پر الزام تراشی کہتے ہیں بھارت کے پاس ثبوت ہے کوئی نہیں جواب کس کا دیں وزیر داخلہ نے کہا کہ برامداخ بکٹی کے بارے میں مودی حکومت کے خیالات سے ثابت ہو چکا بلوچستان میں دہشتگردی کے پیچھے کون ہے کدھر کشمیر اور کدھر بلوچستان برامداخ بکٹی کے بارے میں جو ان کی خیالات اور یہ جو پروزل یا جو ان کی طرف سے انویٹیشن آیا اس سے تو بات روز روشن کی طرح یہاں ہونی چاہیے کس دہشتگردی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے چودری نصار کا کہنا تھا کہ مولا منصور کو پاکستانی شناعتی کار جاری ہونے پر اقوام متحدہ میں جواب دینا پڑا اب تک ساٹھ ہزار شناعتی کار جالی قرار دیے جا چکے ہیں ملوث اٹھارہ اہل کاروں میں سے آٹھ کو گرفتار کیا جا چکا ہے جالی پاسپورٹس کے خلاب بھی مہم شروع کر دی گئی ہے کیمرمن انجم فاطمی کے ساتھ کمر المنور دنیا نیوز اسلام آباد کشمیر ہے ایسا معاملہ جس پر سب ہم آواز ہیں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ٹینک اور فوجیں کشمیریوں کو آزادی سے روک نہیں سکتے آپس پہ اختلافات کے باوجود مسئلہ کشمیر پر سب ایک ہیں اور پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے نریندر موڈی صاحب جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے اپنی آزادی کا بوم اور ٹینک اور فوجیں کبھی بھی ان کو روک نہیں سکتی ہیں آزادی پانے سے ساری پاکستانی قوم آج اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور اگر کوئی بھی ہمارے اندر اختلافات ہوئے لیکن اس اشیو کے اوپر ہم سب اکٹھے اور آپ کو بتائیں پاکستان کی سفارتی تاریخ کا نوکھا فیصلہ سامنے آ گیا ہے حکومت نے تمام قوانین کو بالا عطاق رکھ کر پرائیوٹ شخصیت کو کانسل جنرل بنا دیا نونلی کے سابق ٹکٹ ہولڈر برگیڈیر ریٹائر جعوید حسن کو دبائی میں تیانات کر دیا گیا ہے قانون موجود زوابیت پیہ لیکن حکومت نے کر لیا انوکھا فیصلہ ملکی تاریخ میں پہلی بار پرائیوٹ شخص کو کانسل جنرل بنا دیا مسلم لگنون کے سابق ٹکٹ ہولڈر برگیڈیر ریٹائر جعوید حسن کو دبائی میں تیانات کیا گیا ہے قانون کے مطابق صرف فورن سرویسز آف پاکستان کے ریگولر ملازمین ہی کانسل جنرل بننے کے اہل ہیں لیکن حکومت نے سب کچھ بالائے تاک رکھتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا برگیڈیا ریٹائر جعوید حسن کو گریڈ بیس کے افسر کی مراعات ملیں گی دبائی میں گھر حکومت فراہم کرے گی پچھتر فیصد اخراجات بھی دے گی کانسل جنرل کو گاڑی پیٹرول اور ڈرائیور کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی کراچی سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں رینجرز نے مشرف کالونی میں چھاپا مارا ہے زیر زمین چھپایا گیا اسلحہ برامت کیا گیا ہے ترجمان رینجرز کا یہ کہنا ہے اور ساسا جن کے زیر استعمال تھا ان سے متعلی ان کا یہ بتانے کہ یہ تمام اسلحہ ایمکی ایم کے زیر استعمال تھا کراچی میں رینجرز نے مشرف کالونی میں چھاپا مارا ہے کامیاب چھاپا تھا زیر زمین چھپایا گیا اسلحہ برامت کیا گیا ہے مہارت کے خلاف ہم سب ایک ہیں عمران خان کا مودی کو واضح پیغام کراچی کی مشرف کالونی میں زیر زمین چھپائے گیا اسلحہ برامت ترجمان رینجز کے مطابق اسلحہ ایمٹی ایم کے زیر استعمال تھا حرازات کشمیر میں وین دریاں نیلم میں جا گری چار زخمیوں کو نکال لیا گیا بارہ مسافر لا پتہ موسیقی